نمشکار دوستو سواد انو کم آپ سبی کا سواگت ہے دوستو مارکیٹ میں بھی سیتا فل بہت اچھا آ رہا ہے اور پیتر پکش بھی چالو ہو گیا ہے خاص طور سے پیتر پکش میں کھیر اور مالپوہ بنائے جاتے ہیں چلیے اب کی بار چاول کی کھیر کی جگہ کچھ الگ بناتے ہیں آج بناتے ہیں سیتا فل باسندی سب سے پہلے دو سیتا فل لیں گے اور اس کا اس طرح بیج الگ کر کے پلپ نکالیں گے دوستو سیتا فل کچھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ پکا بھی نہیں ہونا چاہیے دوستو سیتا فل کچھا بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سارا بیج نکل چکا ہے اب اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور آگے کی تیاری کرتے ہیں اب ایک لٹر فل کریم دودھ لیں گے اور اسے ریو ڈیوز کریں گے دیکھیں دودھ کافی ریو ڈیوز ہو چکا ہے اب دو چمچ ملک پاوڈر کو تھوڑے سے دودھ میں گھول کر اس میں ڈالیں گے اور اسے تھوڑا اور ریو ڈیوز کریں گے دیکھیں دودھ آدھا سے بھی کم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں سیتا فل کا پل اور اسے پکائیں گے لگ بگ چار پانچ منٹ پکنے کے بعد باسون دی تیار ہے اب اس میں دو بڑا چمچ چینی ڈال رہی ہوں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو میرا سیتا فل بھی میٹھا تھا اس لیے میں دو چمچ چینی ڈال رہی ہوں پھر آدھا چمچ الائچی پاوڈر یہ اپسنل ہے آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہو دیکھیں باسون دی گاڑی ہو چکی ہے تھنڈی ہونے کے بعد اور گاڑی ہوگی اب اس میں ایک چمچ چوب پسٹا اور ایک چمچ چوب بادام ڈال کر مکس کریں گے اب گیس کو کرتے ہیں بن اور اسے کرتے ہیں سر فائنلی چوب پسٹا چوب بادام اور تاجے گلاب کے پتوں سے گارنس کریں گے سیتا فل کی باسون دی کھانے کو تیار ہے دوستوں آپ اسے گرم گرم بھی سر کر سکتے ہو اور تھنڈی تھنڈی بھی سر کر سکتے ہو یہ واسون دی کھانے میں بہت تیشٹی لگتی ہے تو اس پیتر پکش میں آپ بھی بنائیے اور اپنا آنبھو مجھے کومنٹس میں بتائیے اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی موسیقی موسیقی